السلام علیکم ویلکم ٹو سٹار سینٹر محولیاتی آلودگی ایک زہر محولیاتی شگفتگی اور درخت جنگلات کا اثر صحت انسانی پر محول اور انسان یہ اس کے متبادل انوانات ہیں یعنی کہ یہ سب ایک ہی قسم کے ٹاپک ہیں جو کہ ہم آج کور کریں گے محولیاتی آلودگی ایک زہر انسان کے اطراف موجود کائنات اور اس کی تمام چیزیں اللہ کی مخلوق ہیں اللہ نے اس کائنات کو پہاڑوں جنگلوں دریاؤں ندیوں نالاؤں ہواں اور دیگر مختلف چیزوں سے آباد کیا ہے زمین کو ان کا مستقر بنایا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اللہ کی کاری گری ہے جس نے ہر چیز کو مناسب انداز پر مضبوط بنا رکھا ہے صورت نمل میں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی ہر چیز کی تخلیق میں اس خصوصیت کا بھرپور خیال رکھا کہ وہ چیز انسانی حیات اور انسان کے ساتھ زمین پر رہنے والی زندہ مخلوق کی حیات کے لئے مفید ہو چنانچہ اللہ نے ہر چیز کی تخلیق مکمل موزونیت کے ساتھ کی ہے تاکہ وہ چیز اپنی موزونیت سے انسان کے اطراف آباد دنیا کی فضاء اور اس کے محول کے موافق فطرت رہنے میں مددگار بنے اور اس نے انسان کو ایک خوشکوار صحت بخش محول مل سکے جس میں وہ اپنے جان و صحت کے تحفظ کے ساتھ اپنے رب کی عبادت میں حمتاً مصروف رہ سکے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور ہم نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک اندازے سے پیدا کیا سورة القمر کی آیت ہے یہ موزون اور مناسب انداز و مقدار میں کائنات کی یہ چیزیں جو انسان کے اطراف کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں جب تک یہ توازن قائم رہتا ہے فطری محول کی خوبصورتی اور دلکشی قائم رہتی ہے لیکن جب انسان اس فطری توازن کو اپنی اجادات امال مادوں کے بیجا استعمال سے خراب کر دیتا ہے تو محولیاتی آلودگی کا افریت جنم لیتا ہے آلودگی پاکستان سمیت ساری دنیا کا مسئلہ ہے جس کے وجہ سے عالمی حدت میں اضافہ ہو رہا ہے دنیا کے موسم بدل رہی ہیں سلاب اور طوفان شدید سے شدید تر ہوتے جا رہے ہیں زراعت بری طرح متاثر ہو رہی ہے اس شعبے سے وابستہ آبادی کے لیے گزر بسر مشکل ہو گئی ہے پاکستان کا شمار ان ممالک میں ہوتا ہے عالمی حدت بڑھنے سے کتبین پر برف بگل رہی ہے اور سطح سمندر بلند ہو رہی ہے سمندر کی سطح بلند ہونے سے مالدیب جیسے ممالک کے ڈوبنے اور کئی دیگر کے مسلسل سمندری طوفانوں کی زرد میں آنے کا امکان بڑھتا جا رہا ہے اس عمل سے میٹھے پانی کے زخائر میں کمی آ رہی ہے میٹھے پانی سے مراد پینے کا جو پانی ہوتا ہے ساپانی بستیاں چاند ستاروں کی بسانے والوں کررہ ارس پہ بجھتے چلے جاتے ہیں چراغ انسانیت کو چار طرح کی آلودگی سے زیادہ خطرہ ہے اول فضائی آلودگی ہے کیمیائی طور پر تیار کی گئی اشیاء اور دیگر مختلف قسم کے کچھرے کو جب ملایا جاتا ہے تو اس سے نکلنے والا دھوان فضائی آلودگی کا باعث بنتا ہے اور اس سے نکلنے والی زہریلی گیس اور ذرات فضاء میں شامل ہو جاتے ہیں ان سے انسانی صحت پر منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کینسر فیپڑوں کے علاوہ گلے کی پیچیدہ بیماریوں کا باعث بنتے ہیں سڑکوں پر روہ دھوان دھوان اڑاتی گاڑیاں فضائی آلودگی میں بہت بڑے اضافے کا باعث ہیں ہمارے یہاں روش چل پڑی ہے کہ ہر معاملے میں گاڑی کا استعمال کیا جاتا ہے جبکہ ان سڑکوں کے ادگد اور درمیان میں سبزہ اور محول دوست پودوں کی کمی ہے علاوہ آزین گاڑیوں کی موضوع مینٹیننس کا نہ ہونا بھی محول کی خرابی کا سبب ہے بجلی کی پیداوار کے لیے استعمال کیے جانے والے ذرائع بھی فضائی آلودگی میں اہم کے دار ادا کر رہے ہیں جو لوگوں کو وقت سے پہلے ہی موت کی جانب دھکیل رہے ہیں بقول شاعر وقت کرتا ہے پرورش برسوں حادثہ ایک دم نہیں ہوتا دوسری بڑی آلودگی آب بھی آلودگی ہے صاف پانی بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہ ایک خواب بنتا جا رہا ہے ہمارے دریا جھیلیں سمندر آلودہ ہو رہے ہیں آلودگی زیر زمین پانی تک بھی پہنچ چکی ہے اس کی وجہ خطرناک کیمیائی اناصر کی پانی میں ملاوٹ ہے اس کے اسباب میں فیکٹریوں کے فضلے اور نکاسی کے گندے پانی کی ملاوٹ شامل ہے خطرناک کیمیکل اور پیٹرولیا مصنوعات سے لدے بحری جہازوں کے حادثات سمندری آلودگی میں اضافے کا باعث ہیں بقول شاعر بہتر ہے کہ نہ ڈالو نہ ستاروں پہ کمندیں انسان کی خبر لو کہ وہ دم توڑ رہا ہے ٹھیک ہے یعنی شاعر کہہ رہے ہیں کہ کوئی احساس کرو کہ آپ کے اردگت کیا ہو رہا ہے تیسری بڑی آلودگی شور ہے ہمارے ہاں شور کو بری چیز سمجھنا تو درکنار لوگ اس سے لطف اندوز ہونے کی شہ سمجھتے ہیں مثلاً موسیقی کو انچی آواز میں سننا شادی بیعہ کے موقع پر زوردار پٹاک ہے اور انچی آواز میں موسیقی لگانا ثقافت کا حصہ بن گئے ہیں شور سے قوت سمات پر کمی واقعہ ہو جاتی ہے خصوصاً عمر کے بڑھنے کے ساتھ یہ مسائل سنگی نویت کے ہو جاتے ہیں شور سے ایک اور انتہائی مزر بیماری ہائی بلیڈ پریشر پیدا ہوتی ہے لٹ رہا ہے کاروان پاسبان کہاں گئے کون ہے مہوے فگان رازدان کہاں گئے ایک قسم زمینی آلودگی کی ہے بہت سے مزر کیمیکل غیر محسوس انداز میں ہماری روز مرہ کی زندگی کا حصہ بن چکے ہیں جیسے پلاسٹک اور کیڑے مار زہر کی زمین کو آلودہ کر رہے ہیں جب کیڑے مار دوائیوں کا سپریہ کیا جاتا ہے نا کسٹوں پر تو اس سے بہت سارے مسائل جنم لیتے ہیں اس سے بہت زیادہ جو فصلے وغیرے وہ زہریلی ہو جاتی ہیں اور جب وہ انسان کھاتے ہیں تو وہ بھی اس سے متاثر ہوتے ہیں جیسے پلاسٹک اور کیڑے مار زہر یہ زمین کو آلودہ کرتے ہیں سنو جو فضلہ بھی زمینی آلودگی کا بڑا سبب ہے یعنی کہ جو سنتیں وغیرے ہوتی ہیں نا ان کے جو کیمیکلز والا پانی یہ ویسٹ کرتے ہیں وہ ویسٹ تقریبا دریاؤں اور ندیوں میں جاتا ہے جس میں کسافہ نہیں ہوتا ہے وہ پانی آلودہ ہو جاتا ہے پاکستان میں کیڑے مار زہروں کا فصلوں پر بے درے استعمال ہو رہا ہے جس سے زمین کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی بھی متاثر ہو رہی ہے بقول شاعر زمین پیاسی ہے بڑا گگن بھی بھوکا ہے میں اپنے اہد کے قصے تمام لکھتا ہوں ہم سمجھتے ہیں کہ قرائرز کے تمام مسائل اور مشکلات کا سب سے بڑا سبب یہاں بسنے والے انسان ہے سڑکوں پر دھواں اڑاتی گاڑیاں کارخانوں کی دھواں اگلتی چمنیاں کیمیکل پلانٹس سے خارج ہوتا زہریلا پانی گرین ہاؤس گیسوں کے خاتمے کی وجہ بن رہا ہے علاوہ عظیم بڑے پیمانے پر جنگلات کی کٹائی قرائرز کے توازن میں بگاڑ کا باعث ہے جبکہ یہی درخت فضاء میں موجود کاربن گیسوں کو دوبارہ زندگی بخش کر آکسیجن میں تبدیل کرتے ہیں یعنی کہنے کا مطلب ہے کہ درخت سخت ضروری ہے ہمارے محول کو صحیح کرنے کے لیے علودگی کو دور کرنے کے لیے اور اس طرف کسی کا دھیان ہی نہیں ہے اب ہمارا بنیادی اور اہم فریضہ ہے کہ ہر شخص اپنی سہولیات کے مطابق ایک پودا لگائے جو صدقہ جاریہ کے ساتھ ساتھ فضائی خوشگواری کا ذریعہ بھی ہے پولیتھین بیکس کا استعمال کم سے کم اور ری سائیکلنگ اشیاء کا استعمال کیا جائے تاکہ کچھرہ بننے کی امکانات کم سے کم ہوں نیشنل فورم آف انوائرمنٹ انڈ ہیلتھ کے صدر نائم قریشی نے کچھرہ جمع کرنے پر کہا ہے کہ کراچی میں روزانہ کی بنیاد پر دس ہزار ٹن کے قریب کچھرہ ٹھکانے لگانے میں انتظامی مشینری ناکام ہے لہٰذا عام آدمی اپنے معاملات میں بہتری لائے تاکہ زندگی کو خوشگوار بنائے جا سکے یہاں بر میں ایک عرض کرتی چلوں کچھرے کے حوالے سے کہ ہمارے ہاں لوگوں کو اس چیز کی بھی بھی شعور نہیں ہے اس چیز کا کہ کچھرے کو کس طرح سے بطلب کے زائع کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جو کہ یہاں پہ بیان بھی کیا جا رہا ہے سب سے بڑا مسئلہ تو یہاں پہ لوگوں کے اندر یہ شعور آنا بڑا ضروری ہے کومت کو چاہیے کہ سلسلے میں بھی لوگوں کی ٹریننگ کی جائے عام آدمی کی کہ کچھرے کو زائع کیسے کرتے ہیں ٹھیک ہے کہ کھلا نہ پھنک کی جائیں چیزیں ٹھیک ہے ان کو طریقے سے صاف ستھرا انداز میں کھانے پینے کی چیزوں کو الیدہ سے آپ ڈسپوز کریں ٹھیک ہے پھر آپ کے اس کے بعد آ جاتا ہے جی کہ علودگی کی خات میں جگلات بڑی بنیادی حصیت رکھتے ہیں اور یاد رکھئے گا جیسے آپ اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھتے ہیں نا ویسے ہی آپ کو اپنی گلی اپنا